آج کا دن واقعی بہت مبارک دن ہے آج عید کا چاند دیکھنے سے روزیں شروع ہونے والے ہیں کل سے آج شاید سعودی میں شروع ہو گئے ہیں اور آج سے نبراتر کا بھی پہلا دن ہے تو ہندووں کا نیا سال شروع ہو رہا ہے اور آج ہم ایک ایسی شخصیت سے بات کرنے جا رہے ہیں جو واقعی اس دن کے بہت قابل ہیں اور ہمارے ساتھ ہیں نفیس جی اور آئیشہ جی اور وہ محلاؤں کو بل دینے کے لیے اور ان کو آگے بڑھنے کے لیے واقعی میں ایک مثال ہے اور اب میں نفیس ٹھیکو مائک دیتی ہوں اور ان کی کہانی انہی کی زبانی سنتی ہو اور صرف یہ بتا دوں اپنے درشکوں کو کہ یہ موسٹلی آل ویمن رن انٹرپرائز ہے ایمپیریل سویٹ ہاؤز جس کی ستھاپنا جس کو ستھاپت کرنے میں وہ بتائیں گی کتنے سال سے ہے ابھی نفیس جی لیکن یہ محلاؤں نے عورتوں نے اس کی شروعات کری جو بہت بڑی بات ہے اب نفیس جی بتائیں اپنی کہانی اپنی زبانی اور آئیشہ جی جو ہیں اس کو آگے لے جا رہی ہے آئیشہ جی ان کی پوتی بہو ہیں ان کی بہو کی بہو ہیں تو نفیس جیب آپ شروع کیجئے اللہ علیکم میں فیفٹی ائر سے یہ مٹھائی بنانا شروع کی کیونکہ میں کوئی ہاؤز وائف تھی میں کوئی مصروفیت نہیں تھی اس لئے میری ساس بناتے تھے ان کا دیکھ کے میں سکھی اسی اسے کچھ بھی نہیں سکھی میں جو کالیٹی میں ہی یوز کرتی آج بھی وہ بچے میرے میری کالیٹی کو خائم رکھیں یہ نے بولتی کہ میرے پاس یہ اچھی بن دی سو بھی کر رہے ہیں ہر کوئی کرنے کو کوشش کر رہے ہیں میں جو شروع کری فیفٹی ائرز ہو گیا شروع کر دی آپ نفیس جی یہیں ہائیدراباد کی رہنے والی ہیں اور کب آپ کی شادی ہوئی اور کب آپ کو لگا کہ مجھے کچھ کرنا چاہیے میں دیکھیں میں سکسٹی میں میری شادی ہوئی میں ہیدراباد کی ہوں سکسٹی میں شادی ہوئی سکسٹی چون میں میرے کوئی ایک لڑکا ہوا پھر بعد میں وہ دو تین سال کا ہوا تو میں بھی پڑھنے لگی پھر پڑھائی میں بھی انٹریسٹ تھوڑا سا لی زیادہ تر وہ میرے کو انٹریسٹ نہیں تھا پڑھائی میں بھی بیمار بیمار ہونے لگی تو میں بلی نہیں کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی چاہیے میں کوئی مضروفیت ہونا نا ادمیات ہیتے تھے کام کر لیتے تھے پکاکنے پہ ہر چیز کو ادمی رہتا تھا اب میں بلکل وہ کرنے لگی تھی تو میں بولی نہیں یہ بزنس سٹارٹ کرنا کیونکہ ہمیں احساس کرتے تھے نا تو میں ان کا دیکھ دیکھ کے سکھ لی سکھ کے میں اپنا آہستہ آہستہ کرنے لگی پھر میں بیٹا ڈبے بنانے لگا پھر میرے میاں ساتھ دیئے پھر پوترے اچھا یعنی بہت اس کو آگے بڑھانے لگی ایسا ہوتے ہوتے پھر میں بہو کری بہو کا ایک دم انتخال ہونے سے پھر میں ریپوٹر بہو کری انہیں تو بہتیچ آگے بڑھ رہی ہے آئیشہ سے بات کی اب میں آپ سے اور بات کروں گی آپ بات کی آپ سے بات بہت ضروری ہے کیونکہ آپ نہیں تو آئیشہ کے ہاتھوں میں سوپا ہے اور یہ تو اس کی ڈیوٹی بنتی ہے وہ بہت اچھا کام کر رہی ہے یہ میں نہیں کہہ رہی ہے لیکن آپ یہ زمانے کے لحاظ سے کری آپ نے زمانے سے آپ نے زمانے سے پہلے کیا آج یہ زمانے کے لحاظ سے کری آپ نے جب شروع کیا آپ نے کب آپ کی ساس آپ سے پہلے پر وہ کرتی نہیں تھے وہ بناتی تھے وہ دشتہ دانہ پورے بناتی تھے مگر ساس ہمارے ساس ہمارے گھر میں بنتی تھے شادی ان کی بیٹھائی ہے ایسا بزنس کرے ہی نہیں ہوں اچھا یہ بتائیے جب آپ نے شروع کیا جب آپ نے اس کو بزنس کی طرح شروع کیا تو ساس تو ساس نے ساتھ دیا آپ کا ساتھ دیا وہ ساتھ دینے سے اچھا کر رہی ہے تم کر رہی ہے اچھا کر رہی ہے ہمارے کو انکریش کریں اگر انہوں نے کرتے تو میں کیسا کرتی تھی پھر میاں بھی ساتھ دیے آئیتہ آئستہ کتے کتے ایک دو کیلو میں جب شروع کری آٹھ ٹوپے کیلو تھا کاجو آج کیسا ہو گیا ساڑھے چھ سو یہی تو بات ہے نا اور اس سمیے پھر جب آپ نے شروع کیا تو مطلب بس آپ لوگ بھر پہ بناتے تھے بناتے کہیں بھی کوئی بولے تو وہ زیادہ نہیں تھا آئیتہ آئیتہ ایڈ ہوتے 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 کرنے لگے پھر اس کے بعد اون ون خریدے پھر مشنری خریدے پھر سو بھائیت جمعی اور پھر آپ کی بہوکا بھائی جو بہوکا نسر ان کا نام کیا تھا نسری ہاں تو نسرین بھی کرتی تھی نیوہ سکھی نسرین پھر انہوں بھی ساتھ کرے تو میں درہ درہ ان کو دینے لگی جی جی کے بعد پھر ان کا ینگ اس میں انتخاب ہو گا کیا ہو گیا تھا کیا انتخاب ہوا کیا ہوا بتانے لگا انتخاب ہوا انتخاب ہوا اس کے بعد تو اس کی شادی ہو چکی تھی ہاں ہاں آئیتا اب بچے ہی سمالنا میں تو جیسا کہ میں اب ایج ہو جاتی پھر بھی میں ساتھ دیتی انہوں اگر بڑا اڈر آیا تو میں آج بھی چھاپے کرتی ہوں آج بھی کھوتی ہوں آج بھی ان کی ہلپ کرتی حالانکہ میری ایج نہیں ہے تو بھی میں کرتی کیونکہ میری شوق تھانا آپ کی ایج ہے اور ایسے لوگ کبھی کبھی وہ ایج نہیں ایج جو ہے دماغ میں اور اپنی سوچ میں ہوتی ہے نفیس جی مجھ کو یہ بہت ضروری لگتا ہے ورنہ ہم کو 20 سال کے بڑھے بھی دکھائی دیتے ہیں اور ہم کو 90 سال کے جوان بھی دکھائی دیکھتے ہیں تو یہ تو یہ بلکل نہیں ہے آپ بلکل لگتی نہیں اپنی عمر کے وہ تو بات ہی رہنے دیجئے تو اس سمیں یہ پہلی بات تو بادام کی جالی یہ کیا ہیدراباد کی ایک خاص مٹھائی ہے میں نے بادام کی جالی کا نام ہی نہیں سنا تھا کبھی پہلے تو یہ کی ایم جی سویٹ ہے جو دادی نے سٹارک کیا دادی نہیں دادی کے پاس محساس بنانے سے میرے کو معلوم یہ کان کی ہے کچھ نے مان کوئی بنانے شروع کرے وہ در اپپ لنو تی وی میں دیکھو انہیں حلوہ بناتا تی وی میں جو انہیں آتا نہیں ہاں ہاں یا دوسرے سے سیکھتے تھا بلکل دوسرے سے سیکھتے تھا اب یہ بزنس میرا بہت آگے بڑھ جا بہت آگے بڑھ جا امریکہ اسٹریلیا انگلینڈ ہر جگہ جاتا سعودی دلی مدراز مدراز میں تو بس بہت پاپلر اچھا کانیو بہت بناتے انہیں سپلائی کرتے اچھا اب آئیشہ جی کی طرف آتے آئیشہ جی آپ بتائیے کہ آپ کب when did you get married کب آپ شادی ہوئی اور آپ کب سے لگ گئی اور آپ بھی ہیدراباد کی تو بہت 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 سلام علیکم میں ہیدراباد کی ہوں میری شادی ہوئی 2016 میں تو when I got married میرے ساس نے بولا تھا میں already انجینئر ہوں مطلب یا سوفیر انجینئر تو انہوں نے بولا تھا کہ ابھی آپ کو بزنس سمال ہے بادام کھجالی کا main important تک یہ بولا تھا اور جب میں شادی ہو گئی میری تو میں آئی تو انہوں نے پورا مجھے سکھا دیا تھا یہ سب چیزیں کیسے بناتے تو میرا بھی دل لگیا تھا اس میں کی میرے husband باہر تھے دبائی میں تو وہ دبائی میں تھے جو آپ نے بولا تھا تو میں اکیلی تھی یہاں پہ پہ پورا ہمارے ساس کے ساتھ دادی ساس کے ساتھ دونوں نے مل کے مجھے ٹرین کیا تھا تو ہر چیز بتاتے تھے تو اس حساب سے میں نے جلدی پورا کیچ اپ کر لیا تھا چیز تو اس کے باد نیکسٹ ہم لوگ آج کل جو ہے مین چیز پراموشن سے آتا ہے تو میں اس کو میرے ہزبین سے اور ان کے بڑے بھائی بھی ایس ایس ہم دونوں تینوں نے پورا پراموٹ کیا تھا یہ چیز آن لائن سوشل میڈیا جو ہے نا آج تو اسی پہ لوگ زیادہ پوسٹ کرتے گئے نیو ڈیزائن بنائی میں اس میں تو یہ شادیوں میں نیمی سریمنی پلیٹس وغیرہ ہر چیز کے لیے جیسا ہم کسٹمبر چاہتے اس حساب سے بناتے ہم لوگ کسٹمائز سٹریس وغیرہ بس ہے آپ انجینئر تھی اور آپ نے اس کو سمح لیا آپ کو شروع میں یا آپ کو پکانے کا شوک تھا یا چیزیں بنانے کا یا آپ کو شروع میں کچھ عجیب لگا کہ میں انجینئرنگ چھوڑ کے کام کر رہی ہوں ایسا کچھ محسوس ہوا کبھی بلکل مجھے ایسا عجیب تو نہیں لگا انفاکٹ مجھے بہت انٹریسٹ آیا یہ چیز میں بہت پسند آیا انجینئر تو بچ شکی تھی لیکن جب میں اس میں انٹریسٹ لے لی تو پورا بھول گئی تھی پکوان کی جواب بات کر رہے پکوان تو ممی شادی ہو رہی بلکہ کہ آپ نے کھانا پکانے کی کل چھیک ہے وہ کہا جاتا ہے کہ ہوتی ہی ہے پر آپ نے اس کو ایک نیا انجام دیا ہے اور اس کو بزنس کے روپ میں کیا ہے تو اب کیسے چلتا سسٹم آپ کی ومن امپلوئیز ہوں گی ساری یا کتنی امپلوئیز ہیں اور تھوڑا سو اس کے بارے میں بتائیے اور پھر آپ یہ کیا یہاں سے شاپس کو سپلائے کرتی ہیں اور آن لائن آپ کے کیسے جاتے ہیں یہاں پہ زیادہ تر ہمارے پاس ومن امپلوئیز ہی چھے دس سے بارہ لوگ ہیں جو سیون افلاک سے کام شروع ہوتا ہے صبح سے تو سویگی سویگی انزو میٹو پہ بھی ہم لگر بڑھ جائے گا ہم لوگ کنٹیویشن رات کے بارہ بجے تک بھی کنٹیو کرتے ہم نورمال ٹائمز میں پانچ بجے تک بجے تک باہر کے آنلائن آرڈرز آپ بہر آتے ہیں ہم لوگ کوریئر سے بھی بیشتے ہیں لوگوں کو باہر کے سٹیٹس میں یونائیٹڈ سٹیٹس میں تھوڑا سا آپ پیش مٹھائی آئی رکھیں آپ تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں جو آپ کی سپیش آئی ہماری سپیش آئی تو دیکھیں یہ ہے بادام کی جالی آپ ٹیسٹ کرنا چاہیں گے ٹیسٹ کبھر ٹیسٹ 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 بادام کی جالی ٹیسٹ اس میں دو ورائیٹیز بنتے ہیں یہ ابھی جو میں بتا رہی آپ کو کاجو اند بادام کی ہے اور ایک بانتا ہے پیور بادام بہت اب یہ بیگد ہے اور ایک رہتا ہے انبیگ مطلعہ بیگ نہیں کرتا ہے وہ صافت اچھا رہتا ہے اچھا اچھا لوگ انبیگ بناتے بھول دیکھ یہ ان ڈبل لیئر ہے اس میں سنگل لیئر بھی بنتا ہے جالی جو خوکی ٹائپ رہتا ہے بالکل کرسپی رہتا ہے وہ ایک ہے اب نیکسٹ ہم لوگ کی main ہے اشرفی اشرفی یہ جو ایک مول دو کوئنس رہتا ہے اشرفی جس کو بولتا ہے اس میں پریس کیا ہوا ہے یہ بھی کاجو بادام کی ہے اور ایک بنتا ہے پی اربادام اس میں ہم لوگ زاپران ملاتے پیو زاپران اس سے اور اچھا تیسٹ آتا ہے اچھا اشرفی اشرفی ہم لوگ بولت کوئن کی ترے جانتے ہیں اور اس کو مچھائی ترے جانتے ہیں مچھائی میں آگیا یہ ایک پر پر سبولیں گے آپ اس کو آبی آفرین یہ اشرفی ہے نظام کی تر نظام کا جو اشرفی میں جو ہیتا اس کو مول دیا مول دے کے ہم لوگ اسے چھاپے بنا چھاپے بنا کے ایسا کرتے اس کو تو لوگ زاپران ڈالے تو بہت پسند کر بادام میں گھی ہے اور شکر تین چیز ہے یہ بادام کی مانش ہے اور یہ پوراں پوری ہے ہم پوری جیسا پناہ کی کھاتے نہ رج میں یہ بیک والی اس کو لیر آتے اس کے اندر پر دیکھیں گے لیرز رہتے لیرز رہتے اس کو تین لیرز رہتے لوگ یہ بہت پسند کرے اچھا 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 تو اشرفی اور بادام کی جالی یا بادام کاجو کی جالی بادام کی لونج اور پوراں پوری یہ آپ پشارج جیسا پہنش 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 تو برڈے کرنا تو کشتیاں بغیرہ پریس بہت بڑے بڑے پوری میں بھی لکھتے انگلیش پہنش پھلاورز اور آپ نہیں رہتی ہیں پاس میں یہ 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 نہیں چھے میرا گھر نیچے کار خانہ اوپر اس کا بیٹو وہ ہی پہ سارا اور جو آپ کام کرتی ہیں وہ آس پاس کئی اس علاقے دردہ تھوڑی دور پہ رہتے وہ آجاتی سب مطلب سب سے بڑی بات زریعہ ہے بہت بڑی بہت بڑی بات آپ کے سب سے ڈیس ورکر کون ہے جو بہت سار سے کوئی کام کر رہے ہوگی یا سب ابھی نہیں ہے نہیں نہیں جو کام کر کام کام کرے خوشید ہے یہ جو ہے میرے نو ڈالٹی سامانے تھرٹی فائیویر سے کام کرے سامانے بچے بڑے ہوکے ان کی بڑے کرنے سکتے بلے تو مگر پھر بھی آج پران وں سے اچھا کرتے ہوگی ہاں 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 خوشید آو خوشید رہاں خوشید رہے 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 جو اتنا بڑا خونبہ اپنے جوڑ رکھا اور بنا رکھا ہے اور وہ بھی عورتوں کا مہلہوں کا یہ بہت بڑی بات ہے میرے لیے بہت بڑی بات ہے اور سب کے لیے بہت بڑی بات ہے کہ آپ نے جب شروع کیا 20 یا 25000 روپیوں لوگ منتلی کیتے ہو کماتے ہیں 30 تو کماتے ہیں 30000 روپیوں میں ہی لائیں چھے 30000 روپیوں میں نے کماتے ہیں بہت بڑی بات ہے بہت بڑی بات ہے اور اس سے آپ کو لگتا ہے کہ ان کی یہ ہے خوشید یہ ہے خوشید کو بلا بات ہے آپ کو کیا لگتا ہے آئیشہ جی اور نفیس جی آپ کو بھی کہ جو آپ نے یہ مائلاؤں کو اس طرح سے فنانشل ہی آپ نے ان کو سٹران کیا تو ان کی لائف میں کیا پڑا گیا آپ کو لگتا ہے کہ جارہا اچھے ہو گئے پچھے پڑھیں دے خوشید جی آپ سے بات کرنا چاہتے تھوڑا آپ یہاں اتنے سال سے جڑی ہوئی ہیں آپ بتائیے آپ کو کیا کہنا ہے کیونکہ مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ ہاں عورتیں کام کر رہی ہیں اور عورتیں اتنی بڑی موہم کو چلا رہی ہیں تیس سال ہو گئے پہتیس سال ہو گئے پہتیس سال تیس سال ہو گئے پہتیس سال پہتیس سال تک آپ کیوں ٹھیکی رہی ہیں آپ کیوں نہیں چلی گئے کہوں کیا کریں کہ ہم کو چھوٹھا سا دھون دے دی ہے اچھا ہاں تو آپ یہی رہتی ہیں ہاں یہی رہتی ہیں ہاں یہ رہتی ہے ہاں یہ رہی ہیں اور آتی ہیں روز ابھی بھی جب بڑھیں تو آتی ہیں جب بڑھیں تو آتی ہیں پہتیس سال میں اچھا آپ کو یہاں کام کرنے سے آپ کی زندگی میں کیا پرکات ہے اگر آپ یہاں نہ رہت رہتے ہیں میرے کوئن کو ایسا ہوں گا کہ وہ مہمبت ہو گئے وہاں کئی بھی نہیں کرتی اور جب آپ نے کام شروع کیا تو اس سوائے تو عورتیں کام کرتی نہیں ہوں گی a we got heb a big inch now i got a small drop coffee go me now there are the shots from a second اب آئی سامنے plz آئیے آئیے آئئے آپ کے وقت کیسے چلے گا یہ سوام Now i'm kind of a bigger word volumes by it that you are going to be teaching ten hundred years okay ten hundred years کیسے آئیں آپ یہاں؟ یہاں کا پتہ کہاں سے پوچھتے ہوئے آگئی آپ یہاں؟ یہاں ہمارے دہنے ہیں سجاد ہیں ان کے کوئی رشتے دانتے ہیں اچھا اور اب آپ کو اچھا لگتا ہے یہاں پہ؟ آپ چھوڑ کے تو نہیں چاہیں گے نہیں نہیں چاہیں گے نہیں اور یہاں آنے کے بعد آپ کو کیا پرک لگا؟ اپنی زندگی میں کیا پرک لگ رہا ہے؟ اچھے لکھ میں ماں بانک سکھے کھانا لیا جم کھاتے ہیں ہمان کرتے ہیں آپ کو چھوڑ کرتے ہیں ہم نے کہاں، ہمیں، ہم نے کہاں ہمیں ہمیں محسن سوٹرہ ہمیں محسن سوٹرہ ہمیں محسن سوٹرہ آج آئیے آپ نہیں بیسے یہاں ہمیں محسن سوٹرہ نہیں نہیں آپ آج آئیں بالکل ساتھ کیونکہ آپ لوگوں کا بھی ساتھ چاہئے ہمیں فرمانک سوٹرہ بہت شرطہ کے دنوں کو اچھا بہت سارے کسٹمر سے ہیتے ہیں بہت چھوڑ رہتے ہیں ہاں ہاں تو بہت چھوٹے ہیں اب آپ نے ان کو اتنا بڑا ہوتے ہوئے دیکھا only 40 days when she is over home that time she is here with us okay okay اچھا تو اب ابھی اپنے گھر میں اکیلی ہیں اور لوگ بھی میری بچے ہیں بچے ہیں بچے ہیں اپنا نام بتائیے اور کب سے ہے آپ یہاں پہ میرا نام روکھے آمیدم ہے بیس سال سے ہاں پہ بیس سال ہاں بیس سال کیوں ہے یہاں پہ میں آن کیوں نہیں چلی جاتے چھوڑی آپ ہمیں ایک ہی گھر میں رہ رہے اللہ کا فضل سے اللہ کا فضل اس لیے کیونکہ ہمارے کو جو آپ ملی اللہ کی فضل سے اچھی ہے کیونکہ ہمارے بیٹا مجھ سے ہے یہ ہمارے کو جو بھی ہمارے مدد کرنے والے اللہ کا فضل سے وہ آپ کو چھوڑنے نہیں والے دیکھئے ہم کبھی کسی جگہ کہے بھی نہیں اللہ کرے ہم یہاں سے اللہ ہم آپ پہلے بٹھا ہوں بلکل آپ اس کے پہلے آپ کہیں کام کرتی ہیں جو یہاں آئے ہیں تو یہاں میری سسرال سے میں نفیز بیری آپ ملائے تھے ایسی طرح مریشان کی میں نفیز بیری کے طرف سے میں جب سے یہاں آئی پھر کائی نہیں گئی اور آپ کو لگا کہ آپ کا زندگی میں بہت بدلاؤ آیا ہے اگر آپ یہاں نہ ہوتی تو آج آپ کی جو زندگی ہوتی اس سے کہیں بہتر ہے بہتر ہے اللہ کا فضل ہے بہتر ہے کیونکہ ہم کھانے کھانے کو بھی موتاج رکھا تھا اللہ ہم محنت کر رہے ہیں اور اس کے طرف سے ہمارے کو بڑا پر اچھا دینا ہم ایند سے کمارے بڑا پر اور ہمارے جو مالک ہے ہماری اچھی بہتر ہے بہت بڑی بات ہے بہت بڑی بات ہے کہ ایک بار آکے اور پھر آپ گھر کی بلکل ایک تنے سے گھر کی میں برمان کرتے ہیں آپ دھر میں بیٹھے کی کوئی کو دیتا محنت کرنے کے بعد جس کا عجب ملنا پر ہمارے کوئی ہمارے بی 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 باہو ہوگا بلکل بلکل صحیح بات ہے وہ تو میں مزاق میں کہہ رہی تھی مجھے پتا ہے کہ نہیں جانا چاہیے وہ تو مزاق تھا میرا اور جناب آپ بھی تھوڑا بول دیں کیونکہ مردوں کی بھی باگی داری ہیں ہم لوگ تھوڑا تھوڑا دینے کو تیار ہیں میں نے ہمارے لیڈیز جہاں پر سب کچھ ہمارے دادی میموم اور میمائی بائی جو اورت کا اثر کی وہ مرد نہیں کر سکتا جو لوگ کی جو اندر سے محنت ہے وہ لوگ سے خاص کر جو لوگ کا جو پیشن ہے بنانے کا آدھی رہات ہو گیا رہی تو ورک 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 ورس میں تو ہاتھ جنز رہ کے میرا کام بس تھوڑا سودا لالیا ڈیلیوری کر دیا بس میرا ہی کامیں لوگ کی محنت کر دیا یہ کام جنز نہیں کر سکتا یہ کام سکت لیڈیز کر دیا کیونکہ میں پیشن ہے الگ پیشن ہوتا 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 ہے so now you are full time involved with this business you are engaged there so earlier you were in dubai perhaps your wife Aisha was telling you so now you are doing it very well and you are scaling newer heights every year آپ کا turnover بڑھا ہوگا آپ کے sale بڑھے ہوگے پہلے سے بہت زیادہ بڑھے orders جب ہم دب کے آرٹیکل ساہے ابھیجا ساہب لکھنے والے ہیں شاید اور برچائیں گے سوڑے سے کیونکہ وہی میں کہہ رہی ہی نا میں نے تو پہلی بار یہ سنا ہمیں پہلے ہیدر آباد آ چکی ہوں دو تین بار مجھے بادام کی جالی کے بارے میں نہیں پتا تھا اور اس بار پڑھا تو مجھے لگا کہ خوشش کروں گے آپ لوگوں سے ملنے کی اور اپنے کی مہروفی تار کو کیٹیکری ہم لوں کے نام بھی چیز ہی ہے جی بارس ٹائٹیک میں پھرس بس بس آٹکے لوگ جالی لیتے تھے اب بیری کی نیمنگ سرمینل سانچک میری ہو گر میں کوئی خوشی کا موقع ہم لگ ہم کو یاد کر رہے تو جو ایک اچھی چیز ہے جی 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 جو اگر کوئی قوئی بلے تو کوری بڑھائی تو نیجا تو دلکہ دلکہ تو میرے موم کے ڈیت کے بار ہم لوگ کیا کرنا کیا نہیں کرنا تو ہم لوگ سوچے کی موم کو ایک توفہ دیں گے یا اس تو بھی لوگو ویاد رکھے تو ہم دادی کے پرمیشن لے کر پہلے کر رہا ہمیں نسن حسین حسین بلکر نام رکھے تو شی دائد ان 50 یا وقت بہتا ہے تو بڑڈ کنھر تھا تو بڑڈ کینھر تھا جانب سب اند Anschleter کو پوٹیشن دین پر روزنید بہتر کوٹیشن دینا بہت اچھا آتا ہے بہتر داری اس ون چیز اس دے بیک بہتر بہتر دعائیں لگ رہی ہیں دیکھ لیجئے آج اس سمیس بہت دعائیں لگ رہی ہیں آپ کو ہمیشہ سے لگتی رہی ہیں تو اس کے پہلے آپ نے کوئی اس کا آنکلٹ کا نام نہیں رکھا تھا لیکن آپ رکھ سپلائی کر رہے ہیں ہاں بہتر دعائی بہت سے لوگ کنکیوز کادام کچھا لوگ اس وجہ سے صحیح کے لاتے ہیں من کا بھی ایک بند ایسا من سب آنکلٹ کچھا جے ، جے جے ہاں ہے ہاں ہے ، جب شہدت ہی ہے اور کہ اس کو بند ایسا پہلے ہیں پھر کیا ہے یسا پہلے ہیں یہ بہتر ہے بہتر ہیں رجل لافیل جی آپ کو نمبر میں ملونگی کیونکہ میں آپ کو پریشان کرتی رہوں گی کبھی کبھی پہل کرrier آپ کو نمبر بولوں میں آپ کو جزاں کریں اپنے پون پر اور عائشہ جی کا تو ہے میرے پاس نا ہاں آپ کا ضرور لوں گی کیونکہ آپ سے تو مجھے بات کرنی ہے اور آپ سے نصیتیں لینی ہے اور مسکان آپ کچھ کہنا چاہیں گی تھوڑی سی مسکراہت کے ساتھ آپ کچھ بولو میاں کار کیا کر رہی ہو کب سے اچھا آپ چھاپے کرتی ہیں تو اشرفی کا چھاپا یہ والا اچھا اور پڑھ دیوں کی نہیں پڑھائی ہو رہی ہے کس کلاس میں سیونتھ میں تو یہاں پہ کتنی دیر آتی ہے کام پروچ اچھا ہاں ہاں تب تو سکول جائی نہیں رہی تھی اب شروعہ سکول کی نہیں ابھی ابھی نہیں شروعہ ابھی آن لائن نہیں ہو رہی پڑھائی اچھا ہاں تو پڑھنا بہت ضروری ہے اور کام کرنا بھی بہت ضروری ہے ساتھ پاس بھی رہتی ہو اچھا ہاں نورات کا پہلا دن اور روزیں آپ کا شروع ہونے والا تھی ہاں رمزان کا پہلا دن تینکیو ویہی مچ میرے ہوا